مسیح میں آپ سب کو سلام میں مسیح شاہین امانت آج ایک اور نئی ڈش کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم کوشش کریں گے کہ بلکل آسان طریقے سے پکائیں جو کہ ہماری بچیاں آسانی سے بنا سکیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ہماری ڈش کا نام ہے وائٹ کریمی چکن اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہوں گی وہ ہمیں آدھا کلو تقریباً چکن دو درمیانے پیاس ہاف کیچی کریم اور تقریباً ہاف کپ چاہوہ میں دہی ڈالی چاہیے نمک اس کے لیے چاہیے بادیا کھتائی چاہیے اور چھوٹی علائسی اور بڑی علائسی اور اس کے لیے چاہیے دارچینی لانگ ادھا کلسن کی پیسٹ اور بلیک پیپر اور یہ سرک میرس چھوڑی سی چاہیے یہ آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کے لیے چلے گا اور اس کے لیے میں چیزیں وہ ہے وائٹ پیپر چاہیے اور اس کے لیے میں آئل چاہیے کچھ سے پہلے ہمیں پین لیں گے اور ہلکی آنچ میں ہم اس کو چھولے کو جلائیں گے اور اس پہ ہم تقریباً ہاف کپ چاہیے وہ آئل کا ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا گرم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ چرز بادیا کتائی چاہیے اور اس کے ساتھ ہم دو چھوٹی لائچی جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہم دو چھوٹی لائچی جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور اس کو ہم ہلکا ہلکا سب ڈال کریں گے بہت زیادہ نہیں اس کو کرنا کیونکہ اس کے ساتھ پہ چھوٹی لائچی جو ہے اس لیے اس کو ہلکا ہلکا سب ڈال کریں گے اور اس کے ساتھ ہم نے جو پیاس کٹے ہیں ان کو ہم نے ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے ہلا دیں گے اس کو ہم نے براون نہیں کرنا بس ہلکا سا اگلابی سا رنگ آجے بس اپنا ہمیں اس کو براؤن کرنے گا اب یہ دیکھیں کہ پیاز بھی ہے اس کا تھوڑا سا رنگ ہے وہ بدلنا شروع ہو گیا تو اس پر ہم مسلسل سلاتے رہیں گے تا کے لیے ذرا سا بھی جائے وہ بلاک یا براؤن نہ ہونے پائے لیکن اس کا براؤن گیا وہ ہلکا سا سنہری یا اگلابی کیا سکتے ہیں وہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ہم اس میں چکن ڈال دوں گے چکن کو اچھے ریسے ہمیں اس کو مکس کر دیمیں یہ چکن کا ٹھوڑا سا رنگ ہے وہ چیز ہو رہا ہے تو اس میں ہم مسکو ٹکے ہوئے ساتھی چکن کے علاپے ہوئے ساتھی اس کو جو نمک ہے جو جو اپنا ہم نے ڈالنا ہے وہ ہم مسکو ڈال دیں گے پتری بنے ہم نے ڈالنا ہے ہم نے ڈالنا ہے ہم نے ڈالنا ہے لیکن آپ ہس کے زمیر بھی سکتے ہیں اس کو مکس کر دیمیں اس میں سے اپنا چکن میں سارا ٹیسٹ آ جاتے ہیں اب اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم نے ڈھکر کی مدد سے اس کو ہم نے ڈھاپ دینا ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ کہ اس کا جو بوٹی میں فلیور آ جاتا ہے اور یہ سوفٹ ہو جاتی ہے اس کے لئے ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے کور کر کے پھر بنائیں گے چلی ہم دیکھتے ہیں تقریباً یہ پانک سے ساتھ منٹ لگیں اس پر مسائی کر جو لیکن پانک سے ساتھ منٹ میں ہم نے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ضرور لانا ہے اب اس کے ہم چیزیں ڈالنا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے دو چھمچ کی ادھرک لسل کی پیسٹ آ لیں اور اس کے ساتھ ہم نے اس دیکھر پر ڈال دینا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس دیکھر پر ڈال دینا ہے ہم نے اس کو دیکھر پ کے ساتھ نہ unter والد بعد μια نے اس دیکھر پر enseñہیں کچھ تہdy میں کرنا اکثر نہیں اور دیکھر پسٹ ہی چاہی رسک کریں یا چشک کریں پھر میں چک کریں امیں ہم نے ہم نے اس کو بخش پر ڈال دکھر میں خ способconsaru اگر sigارہ سب تو پائدے دچانے اس کے اکٹے میں پہلے دیکھو ساتھ میں دہние کی Kombi پہلے ساچی پلائ پھئلے قیم پھائی کریں ہمیں ساری کلوں کو اپنے ڈال کے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھونڈنے جب تک یہ اوائل جو ہمیں نظر آرہی اوپر ناج ہے تو اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے کور کر رکھیں گے تاکہ چکن جائے مکمل طور پر گل جائے تو چلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیار ہو گیا یہ دیکھیں کوئل جو ہے یہ اسے ٹھوڑ گیا تو تقریبا یہ مکمل طور پر پاک گیا اب ہم ہنڈ میں جو اس کے اوپر ڈالیں گے وہاں کریم ڈالیں گے جو ہم نے ہاپ کےچی لیے وہ کریم جائے وہاں کریم جائے وہاں کریم جائے وہاں کریم ڈالیں گے اس کو مکس کر دیں گے تو چلی ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارا تقریبا جو تیار ہو گیا ڈش اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور یہ بہت بچورت شکل اس نے تیار کی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں گے یہ تیار ہو چکی ہے وائٹ کریمی چکن تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس کو ضرور ٹرائے کریں گے خداون سب بچیوں کو اکل سمجھ اور دانائی عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے گھروں میں خوش رہے جا موسیقی